جو ہمارا مین کام ہے جڑنا اور جڑنا اس کے لیے جڑے گا تب ہی جب آپس میں ملے گا اگر دور سے جڑنا جڑنا کرتے رہیں گے تو ٹھیک ویسے ہوگا جیسے دو لکڑی ہیں ان کی میج بنانی ہے کورسی بنانی ہے اور ایک لکڑی کا ٹکڑا ہیدر آباد میں رکھ لو اور ایک لکڑی کا ٹکڑا مراد آباد میں رکھ لو اور سب ورچول کہتے رہو نیٹ پر کہتے رہو کہ دونوں لکڑی جڑ کے کورسی بنانی ہے جندگی میں نہ بنیں کیونکہ ٹھیک ہے جو ہمارے پاس صوبیدہ ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے مگر جڑنے جڑنے کا جو کام ہے وہ تب مانا جائے گا جب ملنا اور ملانا ہوگا اگر ہمارا ملنا اور ملانا نہیں ہوا تو بدھ نے جو جڑنے جڑنے کا جو نیم دیئے تھے سات اے پریہا نیم جس میں ایک نیم یہ تھا کہ جو ریگولر ملتے رہتے ہیں ریگولر سنی پات باہل کرتے رہتے ہیں سنی پات باہل کا میں نے اکثر بتایا ہے اور بتاتا رہتا ہوں اور ہر سنیوار کو ریپیٹ کرنا چاہیے سبی کو سنی پات باہل کا مطلب ہے سمیلن ملنا فیجیکل ملنا ایکچول میں ملنا اور یہ نیم نے بتایا تھا کہ جو لوگ ملتے رہتے ہیں لگاتار ملتے رہتے ہیں روج ملتے رہتے ہیں صبح سام ملتے رہتے ہیں ہفتے میں ملتے رہتے ہیں تین دن میں ملتے رہتے ہیں مہینے میں ملتے رہتے ہیں یعنی ملنے کے بیچ میں جتنا کم سے کم ٹائم ہوگا وہ لوگ اتنے ہی زیادہ مجبوط رہتے ہیں یہ ٹھیک ایسے ہے کہ جیسے دو جو 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 اگر لگاتے ہیں کہ جتنے پاس سے ہم جو کو جوڑیں گے اتنے وہ مجبوط ہوتے ہیں ہم جو پیچ کھینستے ہیں پیچ میں ہم پوری طاقت لگا دیتے ہیں تاکہ دو لوہے کی پتی یا دو جو لگڑے کی پتی ہیں ان کو جڑے تو اس کے بیچ میں گیپ نہ رہے کیونکہ جتنا گیپ رہے گا اتنی وہ ہلیں گی اتنی کم جور ہوں گی اور جتنا گیپ کم سے کم ہوگا اتنی وہ چپک جائیں گے پرکتی کا صدحانت ہے اگر مٹی مٹی کی نی نیچے دپی رہے دپی رہے تو پتھر بن جاتی ہے چپک کر یہ جتنے بھی پتھر آپ دیکھ رہے ہو اس میں ایک پتھر ہوتا ہے سیڈیمنٹری روک سیڈیمنٹری روک کا مطلب ہے کہ جو سینڈ آتی ہے پتھروں سے بہتی بہتی جو سمندھ میں گرتی جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر چپکتی جاتی ہے اور وہ لاشٹ میں پتھر بن جاتی ہے اس کو سیڈیمنٹری روک بولتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور جڑتی رہتی ہے اس لیے اس جو کائکرم ہے جڑنے اور جڑنے کا اس میں ملنے کا ملانے کا نیم پرمک ہے جڑنے جوڑنے سے بھی زیادہ اور ہم لوگ اب کوویڈ ختم ہو چکا ہے تو ملنے ملانے کا کائکرم لگاتار پورے دیس میں شروع ہو گیا ہے تو سب سے جو بڑا کائکرم ہے وہ تو دلی میں ہوگا اور لگاتار ہوتے رہیں گے ستائیس تاریخ کل ہے کل دلی کے سبی لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب وکاسپری بدبہار میں ہیں اور جیسا سنگ کا نیم ہے اپنا کھانا لے کے آئیں گے اور ایک کوپی پین ساتھ لے کے آئیں گے وہ دس بجے وکاسپری بدبہار آ جائیں گے اس کا سب پرچہ بغیرہ بن گیا ہے باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب باقی لوگوں کو فون کر رہے ہیں جو دلی اور انسی آر میں رہتے ہیں جو ناکپر میں میٹنگ ہے وہ ناکپر ہماری ناکو کی رازدھانی ہے ہماری اصلی رازدھانی ناکپر ہے تو ہماری اصلی رازدھانی ناکپر میں اور جو ہمارا اصلی دھم دکھا کا جو اسطحل ہے دھم دکھا کا جو اسطحل ہے جو ہمیں باوہ صاحب نے گفٹ کیا ہے اور دیا ہے اور جہاں سے ہم نے اپنے دھم کو دوبارہ سے ریوائب کیا ہے اور اپنے جینے کے سنسادھن کو دوبارہ سے دیکھنا شروع کیا ہے اس دکھا بھومی میں ہم سب لوگ ملیں گے دو اپریل کو دلی سے لگ بک سترہ سی لوگوں نے بکنگ کرالی ہے سو کا آکڑا لگ بک ہو جائے گا اور وہاں بھی آپ کو چھتو ساتسو آدمی کیونکہ آدمی بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ اس اوڈیٹوریوم کی اتنی جگہ نہیں ہے وہ پیک رہے گا مگر پھر بھی اگر اوڈیٹوریوم کے باہر بھی لوگ ہوں تو ملنے ملانا ہمارا سب سے ہوتا رہے گا دو اپریل کو ہمیں وہاں پہنچنا ہے اور تیرے جو مارچ آ رہی ہے تیرے مارچ کو ہمیں تکسلہ بدبیہات جو لدھیانے کے اندر ہے وہاں ملیں گے پنجاب کی پہلی ملنے ملانے کی میٹنگ ہے ہماری کیونکہ پنجاب میں چراب رہا اس سے پہلے رہا تو پنجاب میں بات نہیں بن پائی پہلی میٹنگ وہاں پر ہے تو پنجاب کے جتنے ساتھی ہیں اور جیسا کہ ہمارے نرائی ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں وہ لوگوں کو بولیں گے تو وہاں کم سکم ہمیں سو سے لے کے اگر دو سو ساتھی اچھے مل جائیں تو پہلی میٹنگ دو سو سے لے کے دو سو تک کی بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے زیادہ ہو جاتا تو اچھی بات ہے مگر سو سے لے کے دو سو تک کر ہو جاتے ہیں تو میٹنگ سفل ہو جاتے ہیں وہ میٹنگ رہے گی اور بلاسپور کے اندر میٹنگ جولائی کے اندر تین جولائی میں لگ وہاں تیہ ہے وہاں میٹنگ ہونے والی ہے اس کے علاوہ سترے اپریل کی لکھنوں میں بہت پہلے سے تیہ ہو گئی ہے اور انہوں نے وہ جگہ بھی دیکھ لی ہے آج میں نے فون کیا تھا تو وہ جگہ ہی دیکھ رہتے تھے سائے لوگ وہ جگہ تیہ ہو گئی ہے لودی بھون ہے اور وہاں پر سمڑ سنگی میٹنگ ہے وہ میٹنگ لکھنوں میں ہونی تیہ ہوئی ہے اس کے علاوہ بہدرگلہ میں ابھی ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی پھر بڑی میٹنگ کی تیاری وہ جلدی کر کے بتائیں گے چھوٹی چھوٹی میٹنگ کی ان کی روج لگ رہے ہیں آج بھی ان کی میٹنگ لگی دو دنی پہلے بھی لگی وہ روج کام کر رہے ڈیلی کام کر رہے ہیں جو اور سنڈے کو پریہار سر کیا میٹنگ لے رہے ہیں ان کی سنگیہ بہت بڑھنے لگی ہے بہت جلدی حصار میں بھی آپ کو بڑی میٹنگ مل جائے گی یہ میٹنگ لگاتار پورے دیس میں چلے ہیں چھبیس جون کو ڈاکٹرز کی میٹنگ ہے دوسری میٹنگ ہے وہ جبلپور میں ہے اس کا بگا ریجورٹ سے وہ بک ہو گیا ہے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ اپنا بک کرائیں باقی اپنے ڈاکٹرز کو یا جو نون میڈکل لوگ ہیں وہ وہاں جانے کی تیاری کریں اس کے علاوہ اور بھی میٹنگ آ رہی ہیں البر کی میٹنگ آ رہی ہیں اب میٹنگوں کا سارا جو لیکھا جو میٹنگیں بڑھ گئی ہیں بچانت سے پہلے میٹنگ مجھے یاد رہتی تھی اب یاد نہیں رہتی کہ کون کونسی میٹنگ کہاں کہاں ہیں اب تو سب لوگ میٹنگ سمال رہے ہیں تین چار میٹنگ ادھر مردہ آباد میں اور جنپت میں لگائی ہوئی ہیں ان کی ڈیٹ کا مجھے پتہ نہیں کونسی ڈیٹ ہے مگر وہ تیہ ہو گئی ہیں اور جو ہمارا ہاؤس لگے گا بڑا ہاؤس لگے گا جس میں سارے اسپوک آئیں گے اس میں سب اسپوک ہی آئیں گے یا اسپوک کی فیملی آئیں گے کیونکہ اسپوک کی فیملی کو ہم اسپوک ہی مانتے ہیں ویسے تو ہاؤس میں اس کا پاس پرستاویت پڑا ہوا ہے کہ اسپوک کی ساری فیملی ہے اس کو اسپوک مانا جائے اور وہ آرموسٹ کلیر ہی ہے تو اسپوک کی فیملی آئیں گی تو وہ ایک ہزار کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ اور وہ بیٹھ کر اسپوک ہاؤس لگے گا بڑا ہاؤس لگے گا دلی میں اس کی ڈیٹ تیہ ہو گئی ہے اس کی جگہ بک ہو گئی ہے راشت پتی بھون سے پانسو میٹر پہلے کونسٹوشن کلب ہے بہت فیمس جگہ ہے ساری بھارت کی میٹنگ وہاں لگتی ہیں اور وہ وی آئی پی چھتر ہے وہاں پر میٹنگ ہے پندرے مئی کی تو پندرے مئی کو جتنے بھی بہار کے لوگ ہیں جو بھی ہیں این آر آئی ہیں یا پورے دیس میں جہاں بھی لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں سولے مئی کا بودھ پرنما ہے چودے مئی کا سیٹرڈے ہے سنڈے ہے تین چھٹیاں ملیں گی جو بہار سے آنا چاہتے ہیں وہ اپنا سولے مئی کو گھوم بھی سکتے ہیں چودے مئی کو گھوم سکتے ہیں پندرے مئی کی فلڈے گیارے ویسے لے کے اور پانچ میں تک میٹنگ وہاں رہے گی ہجار سے لے کے بارے سو آدمی تک آ سکتے ہیں اگر بیٹھیں گے آرام سے اس میں اور زیادہ آدمی آگے تو پھر دکت ہو جائے گی تو ہال دیکھیں گے آگے کھڑے گا کیونکہ اس کا پھر ایک پورٹسن کھلوانے کے قرائے بہت زیادہ ہے وہ دول مدد دو سو پرسنٹ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے جیسا بھی ہو کر لوگ زیادہ آگے تو اس سمیں دیکھا جائے گا کوئی گھرانے والی بات ہے تو پندرے مائی کی میٹنگ میں ملنا ملانا ہمارا بڑے ستھر پہ ہوگا تو سارے لوگوں کو ادھر آنا ہے کیونکہ اس سے بڑی میٹنگ پھر پندرے مائی کے بعد ہے جس کا پرستاب مہاراست سے آیا ہوا ہے کہ ہم دلی سے بھی بڑی میٹنگ مہاراست میں لگائیں گے وہ پندرے میٹنگ تک ہم نے تیاری پوری کر لیں گے کیونکہ انہوں نے جیسے ہی میٹنگ کی بات سنیں تو ان کو لگا کہ نہیں ہماراست میں اور بڑی میٹنگ کرائیں گے سید پانچ ہیار کی میٹنگ وہ کرانے کا مور بنا رہے ہیں وہ بات کی بات ہے پہلے ہیزار کی میٹنگ ہم یہاں کریں گے تو اس ہیزار کی میٹنگ کی لیے سبھی لوگ جتنے بھی ہیں کیونکہ جب ہم ملتے ہیں تو اوڑ جا سوگنی ہو جاتی ہے چہرے پہ رونک آ جاتی ہے ہم وہاں کسی کا وچار سنیں یا نان نہ سنیں کوئی وہاں وچار دے پائے یا نہ دے پائے کیونکہ وچار تو ہمارے پاس مہاپورسوں کے سارے ہیں کیا وچار ہم دیں گے وہ ہی دیں گے جڑنا ہے جڑنا ہے ایک آج کہانی مہانی سنائیں گے ایک آج بات کریں گے مگر وہاں جو مل کے خوشی ملتی ہے جو وہاں ملنے سے اوڑ جا پیدا ہوتی ہے اور جو ایک وشواس جو ٹوٹ گیا ہے جو توڑا گیا ہے اور جس کو ختم کیا ہے وہ وشواس وہاں دوبارہ سے بلڈ اپ ہو جاتا ہے بن جاتا ہے وہ وشواس بہت جروری ہے اس لیے اس وشواس کی خاطر آپ نے اس پندرے مئی کی میٹنگ کے لیے جتنے زیادہ اسپوک بنا سکتے ہیں اتنے اسپوک بنائیے اور وہاں آئیے ہاؤس میں تیہ ہوگا اس کا ایک نومینل کھرچہ ہے کیونکہ ہم سمر سنگ میں کوئی کسی کا کھاتا نہیں اس لیے کوئی بھی میٹنگ ہو سب اپنا پیسہ دیتے ہیں ایک تاریخ کو ہاؤس لگے گا اس ہاؤس میں پرستاب آئے گا کتنا پیسہ رکھنا ہے کتنا کھرچہ ہے کتنا سب باتیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں ابھی تو صرف یہ تیہ ہوا ہے تو ایک تاریخ کو آپ کو کلیئر ہو جائے گا باقی آپ اپنی ٹکٹیں بک کرانے کے لیے آنے کے لیے کر لیجئے رہنے کی ویوستہ جو اپنے آپ کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کریں جو اپنے آپ نہیں کر پائیں گے ان کے لیے یہاں جو امریکہ بھون ہے جو بھون ہے جو ربیداز بھون ہے جو بالمی کی بھون ہے جو گارڈ کے بھون ہے جتنے بھی بھون وغیرہ ہیں ان میں سب پربند کیا جائے گا گرمی کا ماحول ہے کو رجائی گردی جوت پڑے گی نہیں اور ہوتل اوے ہو کے بہت سستے ہوتے ہیں بڑیا ہوتے ہیں جو کرا سکتے کرائیں اور نہیں تو یہاں دلی کے جتنے ساتھی ہیں وہ مدد کریں گے کہ کس کو کہاں کیا ہے اس کے بعد بھی مدد کریں گے کیونکہ جو لوگ دلی میں گھونا جائیں گے ان سے یہ سمجھ کے آئے کہ دلی ان کا گھر ہے دلی کی ساری ٹیم ان کے ٹچ میں رہے گی ان کے یہاں بہت اچھا سسٹم بنائیں گے ایک ایک آدمی کے ساتھ میں بیس بھی ساتھی ٹچ میں رہیں گے کسی کو کوئی دکت نہیں ہوگی یہاں کوئی آدمی لٹے گا پٹے گا نہیں بیسک دلی ٹھگو کی بھی کیا وہ راج دھانی ہے اگر یہاں کسی یہ ٹھگائی نہیں ہونے دیں گے چاہاں کچھ ہو جائے کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے تو آپ کا گھر بھی یہاں آٹومیٹک بن جاتا ہے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بے ڈھڑک ہو کے اپنی ٹکٹ بک رہا ہے اور اس سے پہلے ٹکٹ بک کرائیں ناگ پر کے لیے کیونکہ ناگ پر میں ستر اسی لوگوں نے ٹکٹ بک کرا دی ہے ٹین میں ٹکٹ ختم ہونے والی ہیں پھر آپ کو ویٹنگ ہو جانا پڑے گا دکت آئے گی یا تتال میں لینا پڑے گا اس لیے وہاں پر یہ کام کر رہا ہے تو سنیپاد باہول میں سنیوار کو ہمارے دو دن ہوتے ہیں ایک تو آج کا جو دن ہے وہ ہے ہمارا اینرائیز کا یعنی کہ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو باہر جا کے روجی روٹی کا مانگ لیے گئے ہوئے ہیں نون ریجنٹ انڈین ہیں سارے سارے جو ہماری چنٹا کرتے ہیں ہماری کیر کرتے ہیں اور ہمارے نہیں مرتے حالانکہ انہیں کوئی کشٹ نہیں ہے وہ کشٹوں سے پرے ہو چکے ہیں مگر پھر بھی ایک درد رہتا ہے کہ ہمارے بھائی کشٹ میں ہے تو اس کا کشٹ ہوتا ہے بھائی کو بھائی کا کشٹ سمجھ میں آتا ہے تو اینرائیز کا دن ہوتا ہے سنیوار کو اس سے سرڈے ہوتا ہے اور دوسرا جو آج ہمارا ہے وہ ہے سمویدھان کا دے سمویدھان دیوست یہ جو اینرائیز کا ہے اس میں ربی مہے جی نے ایک بات بہت جبرجست کہی تھی کہ ہمیں ایک دکت آرہی ایک پریشانی آرہی ہے وہ پریشانی واسطہ میں بہت زیادہ پریشان کرنے والی ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے یہاں اینرائی بھائی ہیں اور خاص طور سے جو گروہ جی رویدہ جی کو مانتے ہیں ان کو اگر ہم سمڑ سنگ کا بات بتاتے ہیں تو ان کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی ان کو بدھزم کیوں لے کے جا رہے ہیں بدھ کیوں لے کے جا رہے ہیں یہ سمجھ سے اس کا کیا کریں دراصل ہمارے جو بہت ساری لوگ ہیں جنہوں نے باوا صاحب سے خالی یہ سیکھا کہ باوا صاحب ڈھم کی اور گئے بدھ کی اور گئے تو ہم بدھ دھرم اپنا رہے ہیں اور ہم بدھشت ہوتے جا رہے ہیں بدھ سے بعد میں جو بدھ نے جتنی لوگ رہے ہیں بدھ سے پہلے تو کوئی بدھشت تھا نہیں اور نہ ہی کوئی بدھ کو جانتا تھا کیونکہ بدھ سے پہلے تو ہم سارے پرکرتی کے جانکار تھے پرکرتی کو ماننے والے تھے پرکرتی کی مانتہ مانتے تھے بارس ہوگی تو ٹھنڈ لگے گی بھیگیں گے ہم ٹھنڈ پڑے گی تو بیمار ہو جائیں گی گرمی پڑے گی تو خال جل جائے گی یہ سب چیزیں ہم جانکاریم رکھتے تھے کسی چیز کی اندھی ماننے تھا ہمارے یہاں کبھی رہی نہیں اور گوڑ ہمارے یہاں کی پیدایش نہیں ہے گوڑ سبد پالی میں کہیں نہیں ملتا گوڑ نام کا کوئی جیو گوڑ نام کا کوئی جنتو گوڑ نام کا کوئی سبد ہمارے یہاں نہیں ہے سب دی نہیں ہے اس کا مطلب گوڑ ہمارا ہے ہی نہیں گوڑ تو یروسلم سے آیا ہے باہر سے آیا ہوا ہے تو یہ جو بات ہے کہ ایک پرسیپسن جاتا ہے ایک ایسی چھایا جاتی ہے ایسا لگتا ہے آبھاس ہوتا ہے لوگوں کو کہ سمڑ سنگ میں جو ہم نے یہاں بودھ کا فوٹو لگایا ہوا ہے اور جو بابا ساپا لگایا ہوا بابا ساپا تو ٹھیک ہے ان کو تو سب جانتے ہیں مگر بودھ کا لگایا ہوا ہے تو ہم ساید ان کو بودھشت بنا رہے ہیں کسی بھی نئے آدمی کے لیے یہ پرسیپسن آنا بلکس صبح بھی گئے اگر ہم کسی ایسے وقتی کا جو اسلام کا ماننے والا ہے وہی عرب کا ماننے والا ہو اور وہ یہاں اپنا کوئی کارکرم کرے اور پیچھے بیکڈروم میں اللہ لکھ دے اور اللہ کی باتیں کرے کیونکہ اسے اللہ کی باتوں کے علاوہ کچھ پتہ ہوگا نہیں حدیث کی باتیں جانتا ہوگا یا قرآن کی باتیں جانتا ہوگا تو حدیث میں ان کی ٹپنیاں ہیں اور قرآن جو دھیدرے کر کے بنائی گئی ہے وہ ہے تو ہمارے جیسا آدمی یا کوئی بھی آدمی جب وہاں وہ عربی میں بات کریں گے اردو میں بات کریں گے تو پرسیپسن یہ جائے گا ارے یہ تو اللہ کی بات کرتے رہتے ہیں اور پیچھے اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ اردو میں عربی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں مسلمان بنانے کے لیے بات کریں گے پرید کریں گے ایسا جا سکتا ہے یا اگر کوئی کرشن ہے اور کرشن کوئی اگر مومنٹ چلاتا ہے اور پیچھے اگر کہیں جو کروس بنا ہوا ہے یا ادھر جیسس میری کا کوئی فوٹو لگا ہوا ہے یا کرائشٹ کا فوٹو لگا ہوا ہے اور وہ بائیبل کی بات کریں اور بائیبل کی بتائیں تو پہلی درشتی میں یہ پرسیپسن جائے گا ہی جائے گا ارے یہ تو ہم کو مشنری عیسی مسئی بنانے میں یا عیسی میں لے جانے کا یا کرشن بنانے کی نہیں کر رہے ہیں اس میں کوئی سنسر کوئی ڈاؤٹ نہیں اور اس کا برا بھی منا چاہیے مگر بدھ آپ کو بدھشت نہیں بنا رہے ہیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ سمجھانے کی بات ہے کیونکہ بدھ کا ایک تو گوڑ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے گوڑ سبد کا پوری جندگی میں وہ جانتے بھی نہیں کہ گوڑ کیا ہوتا ہے اور کبھی اس پہ کچھ بولے بھی نہیں تو گوڑ کا بدھ سے کوئی لینا دینا ہے نہیں پورے تریپیٹر کے ساہتے میں جو پیتالیس سال تک بدھ نے بتایا جو بعد میں لکھا گیا اور جو چھے سال پہ پہلے انہوں نے پڑھا اور سیکھا اور جانا اس پورے اکیامون سال کے پیریڈ میں ایک سبد گوڑ کا نہیں ہے ایک سنگل سبد نہیں ہے نہ برائی کا ہے نہ اچھائی کا نہ جکر ہے یہاں تک یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کا جکر نہیں کرتا یہ سبد ہی نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ چمتکار ایک بات ہے کیونکہ بینا گوڑ کی مدد کے کوئی اپنی بات بتا دے دیکھو گوڑ کی مدد لے کے کوئی بات بتائے کہہ رہا تجھے بھگوان کی قسم ہے تجھے گوڑ کی قسم ہے تجھے اللہ کی قسم ہے کوئی ایسی قسم کھلا کے کوئی کام کو نکالے وہ آسان ہو جاتا ہے مگر بینا گوڑ کے بینا چمتکار کے کوئی اپنی بات بتائے اس بات میں دو ہے کیونکہ اس میں کسی کا سہرہ نہیں لیا گیا ہے اس میں کسی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی قسم وغیرہ ہے وہ بلکل سدھ بات بتائیے پیور ہے ماننی ہے مانو نہیں ماننی ہے تو مت مانو تو بودھ سے پہلے اس پوری دنیا میں ایک بھی بودھش نہیں تھا اور بودھ نے جب لوگوں کو سکھایا اور بتایا کہ کیسے جیون چلتا ہے کیسے نہیں چلتا تب بھی ایک بودھش نہیں تھا اور جتنے ٹیچر پچاس یار انہوں نے بنائے انہوں میں ایک بھی بودھش نہیں تھا اور جتنے اپاسک اور اپاسکہ بنائے پہلے جتنے لوگوں کو باتیں بتائیں اور سکھائیں سندھ تھے وہ گروہ جی کے رہتے رہتے ایک بھی روی داشی نہیں تھا اور گروہ جی کے جانے کے بہت دن بعد تک بھی ایک بھی روی داشی نہیں تھا گروہ جی کی بات مانتے تھے مگر روی داشی نہیں تھا دراصل جو روی داشی مت ہے وہ بعد میں لوگوں نے ان کے نام سے کیا ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے نام سے کوئی مت بنانا ہے یا آپ روی داشی بن جانا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بات ماننا باقی نہیں ماننی ہے تو جیسے buddh کے بعد میں buddhist نہیں تھا کوئی بھی اور buddh نہیں تھا جو bodh نہیں تھا کوئی بدh سبد بھی نہیں تھا پالی میں باہت سبد نہیں ہے دو ماترہ کا سبد پالی میں نہیں ہوتا جیسے یہاں پہ ہم سمڑ ہیں لکھا ہوا ہے دو ماترہ اس کے اندر ہیں یہ سبد ہے جو ہے وہ پالی کا نہیں ہے کیونکہ ہم جو دو ماترہ و something پالی میں کہیں آتا ہی نہیں ہے ایک ماترہ کا سبد ہے تو اس لیے آپ اگر ان کو یہ بتائیں گے کہ بھائی ہم تو دھم کی بات بتاتے ہیں اور دھم بدھ کا نہیں ہے یہ بات دھانکھنا بیسک بابا صاحب نے کتاب لکھی ہے بدھائنیز دھم کیونکہ انہوں نے اس کو ری ڈسکوبر کیا ہے یہ دھانکھنا ری ڈسکوبر کیا ہے ری ڈسکوبر کا مطلب ہے پنے کھوجا ہے پرکتی سے انہوں نے کھوجا ہے اس کو نکالا ہے کیوں نکالا ہے کیونکہ دھم تو پہلے سے ہی تک کا کوپی رائٹ نہیں ہے اس کے اوپر یہ نیچر کا وہ ہے کوپی رائٹ نیچر نے پرکتی نے دھم ہے دھم پرکتی کا ہے بدھ نے اس کو کھوجا جانا اس لیے بابا صاحب نے کہا بدھا ہے یعنی انہوں نے کھوجا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ discovered by بدھا آدھیک تار discovered by بدھا لکھا جاتا ہے کھوج کرتا ہے اس کے بدھ ہیں یہ بتایا جاتا ہے کبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے مالک بدھ ہے کبھی بدھ نے بھی نہیں کہا کہ دھم میں نے کھوجا ہے تو میں اس کے مالک ہوں تو جو دھم کو جان لیتا ہے وہ بدھش نہیں ہوتا جو بدھ کو جان لیتا ہے وہ تو بدھش ہو سکتا ہے جو بدھ کا چیلہ بنے گا وہ تو بدھش ہو سکتا ہے جو بدھ کا بھکت بنے گا وہ تو بدھش ہو سکتا ہے وہ بہت ہو سکتا ہے جو گروہ رویداز جی کا چیلہ بنے گا وہ رویدازی ہو سکتا ہے جو گروہ رویداز جی کا بھکت بنے گا وہ رویدازی ہو سکتا ہے مگر جو بدھ کے دھم کو جانے گا وہ دھمک ہوگا دھمک بولتے تھے پہلے کہ دھمک وقتی ہے آج بھی کہتے ہیں یہ بڑا دھرم والا آدمی ہے یہ نہیں کہتے کہ یہ بدھ والا آدمی ہے یہ کہتے ہیں یہ بڑا دھرم والا آدمی ہے یہ بڑا دھمک آدمی ہے یہ بہت زیادہ دھرم کان کرتا ہے تو دھرم جو ہے دھرم ہے دھرم ہے دھرم یا دھم ہے اس کو جو جان لیتا ہے وہ دھمک ہوتا ہے اور جو بدھ کو جان لیتا ہے وہ بہت ہو جاتا ہے تو آپ نے جاننا کس کو ہے جو بدھ نے جانا وہ جاننا ہے یا بدھ کو جاننا ہے یعنی یا ویکتی کو جاننا چاہتے ہو یا ویکتی جو دیکھے گئے وہ جاننا چاہتے ہو ایسے ٹھیک گروہ رویدہ جی کا ہے بھئی آپ جو سنتوں کی واری ہیں اسے جان کر سنت بننا چاہتے ہو یا رویدہ سیا بننا چاہتے ہو پہلے یہ کلے کر لیں آپ امبیٹ کر جو ڈاکٹر امبیٹکر دیکھے گئے ہیں وہ جاننا چاہتے ہو یا امبیٹکر وادی بننا چاہتے ہو کیونکہ امبیٹکر وادی کے مطلب ہے کہ آپ امبیٹکر کو جاننا چاہتے ہو اس لیے ہمارے لوگ ڈاکٹر امبیٹکر کی ویاکیا زیادہ کرتے ہیں ڈاکٹر امبیٹکر کے کام کو مانتے کم ہے کرتے کم ہے اور یہی بدھ دھم کے اندر ہو رہا ہے بدھ کو زیادہ مانتے ہیں اور جو دھم ہیں اس کی جانتہ ہی نہیں لیتے اور وہی رویدہ جی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ لوگ ان کے فوٹو کو اور ان کے نام کو زیادہ مانتے ہیں ان کو کم مانتے ہیں یہ باتیں اگر آپ بسکس کریں گے اور سمجھائیں گے جانیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو چھلکوں میں نہیں جانا ہے ہم کو سار میں جانا ہے کسی بھی سنتریں مہاپرس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم میرے انویائی بننا وہ یہ کہتے تھے کہ جو میں بتا کے جا رہا ہے اسی پہ چلنا ہے وہ مارک بتا کے جاتے تھے اپنا نام بتا کے نہیں جاتے تھے لوگوں کو آسان جو لگتا ہے وہ لگتا ہے کہ اس کا نام جانو اس کی سکل جانو اس نے کیا کیا اس کو مجھ جانو وہ بڑا مشکل کام ہے تو یہ سکل میں جاؤ صورت میں جاؤ پریوار میں جاؤ بستر میں جاؤ کپڑوں میں جاؤ ٹائی میں جاؤ جوتے میں جاؤ چسمے میں جاؤ انگوچھے میں جاؤ چپل میں جاؤ جوتے میں جاؤ اس میں لوگ زیادہ جاتے ہیں وہ سنت مہاپرش جو کرنے کو کہے گئے ہیں وہ بڑا کہہڑا کام ہے اس میں نہیں جاتے آسان کام پکڑتے ہیں سارے کیونکہ آسان کام پکڑنا تو جو منفع سے اس نے سیکھ لیا ہے آلہ ستا اس کے اندر بھرا پڑا ہے اس لیے یہ سمجھتہ کا سمجھان تو وہ ہے جو آپ ان کو جانکاری دیں گے کہ بھئی آپ جانتے کیا ہو کرتے کیا ہو کرنا کیا ہے اور جو دوسرا آج یہاں 26 تاریخ کا جو سمجھان دیوست ہے یہ جو سمجھان کا ہم مناتے ہیں 26 تاریخ اور 7 تاریخ کو اس کے سمجھان کی اتنی ویعکہ ہیں کہ جو بابا صاحب امیٹکر نے پوری کی پوری کمپلیٹ کر کے آپ کو 6 بڑی بڑی کتابوں میں 7 یا 6 کتاب ہیں جو ڈیویٹس میں ہیں اس میں پڑھ سکتے ہو ایک ایک سبت کا اس میں جکھ رہے ہیں اس سے بہتر ویعکہ ہیں کہیں ہے نہیں کیونکہ ایک ایک سوال کا ڈاکٹر امیٹکر نے جواب دیا ہے اور ان سے بہتر کو جواب دے نہیں سکتا کیونکہ ان سے زیادہ جانکار ہے نہیں کوئی اور پھر دندات لگی رہتے تھے وہ تو پہلے تو اتنی جانکاری حاصل کرو تو اس لیے اس کو پڑھ لینا چاہیے تو سمجھان پورا کلیر ہو جاتا ہے جن کو سمجھان میں انٹریسٹ ہے ان کو وہ وولیم جرور کھنے چاہیے حالانکہ مہنگے ہو گئے ہیں پھر بھی پارلیمنٹ اینکسی میں کبھی کبھی آتے ہیں مل جاتے ہیں اور پرائیوٹ بہت مہنگے ہو گئے ہیں پرائیوٹ بھی کتاب ہیں مگر بہت مہنگی ہو گئے ہیں پارلیمنٹ اینکسی کی کبھی کبھی ملتی ہے اگر جوگار توگار سے کریں گے تو وہاں مل جائیں گے کچھ لوگوں کے پاس پڑھی ہوئی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھتے پڑھاتے وہ ہے تو اس کا جو پریامبل ہے جو یہاں روج پڑھا جاتا ہے آج میں اس کو پانچ منٹ میں پڑھ دیتا ہوں سمپون پربھت سمپن سمپون پربھت سمپن کا مطلب ہے کہ جو ہمارا پورا پورا گھڑ راج ہے ڈیموکریٹک ریپبلک ہے لوگ تان تک گھڑ راج ہے وہ اس کا خود مالک ہے اس کے اوپر کوئی مالک نہیں رہے گا یعنی کہ وہ اپنے فینسلے خود کرے گا اپنی بات خود کرے گا اس میں کسی دیش کا دخل نہیں ہوگا اور یہی بات اسوک کے ساسن میں تھی اسوک کا جو ساسن تھا وہ سمپون سمپون پربھت سمپن گھڑ راج ہے تھا ریپبلک ڈیموکریٹکوں کی راجہ تھا اس سمیں مگر راجہ بھی وہ بائی چوئیس تھا وہ لوگوں کو جوہشتی راجہ نہیں بنا سور میں اس نے جو بارکٹ مچیں مچیں مگر جب وہ ڈیموکریٹک ریپبلک سسٹم میں آ گیا تب اس نے سب جگہ سماجواد اور سماجوادی جو سنگ ہے وہ پورا پورا استابلٹ کر دیا تو پریامبل کہتا ہے سمپون پربھت سمپن سماجوادی سماجوادی مطلب سنگوادی تو سنگوادی اسوک کے سمیں تھا جو بابا صاحب نے بنایا وہی دونوں چیز چل رہی ہیں اور دھرم نرپیکش بھی ہے دھرم نرپیکش کا مطلب یہ ہے کہ اسوک نے liberty دی تھی کہ جہن دھرم والے اپنا جہن دھرم کو چلا سکتے ہیں جو جہن کی نگٹھنات تھے وہاں چلتا تھا عیمت اور بھی مت چلتے تھے ان کو کبھی نہیں چھیڑا سمرات اسوک یعنی سمرت بدھشت کو یعنی دھمک ہونے کے بعد بدھ کو ماننے کے بعد اس پر چلانے کے بعد بھی اس نے کسی بھی دھرم کے وارے میں کبھی بھی کچھ اوٹی سیدھی بات نہیں کیونکو سیلٹر دیا ان کو بھی اتنا ہی اس نے مان سمان دیا جتنا وہ بدھ کو دیتا تھا یا بدھ کے دھرم کے حساب سے دیتا تھا تو پہلے دھرم نرپیکش تھا تو بابا صاحب نے وہی پریامبل میں دھرم نرپیکش ڈالا سیم ڈٹو وہیں چلتا ہے اور لوگ تانتیک گڑ راج ہے یعنی ریپبلک ڈیموکٹک ریپبلک ہے یعنی گڑوں کا راج ہے چھوٹے چھوٹے سموں کے جو گڑ ہیں بنے ہوئے ہیں ان کا لوگ تانتیک ہے ڈیموکٹک سسٹم ہے لوگوں کے چناندارہ لوگوں کے دوارہ چلانے والا سسٹم ہے وہی سسٹم آج بھی ہے اتنے سارے اسٹیٹ ہیں اور پھر بھی پورا پورا بھارت گڑ راج ہے پورا ایک اسٹیٹ بنا ہوا ہے یہ پریامبل کا چھوٹا سا حصہ جو سروع میں آتا ہے پریامبل کے جو بات کے حصے ہیں ان میں تین حصے ہیں وہ زیادہ ان میں کچھ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں مگر میں پڑھ دیتا ہوں نیائے کا مطلب ہے سبھی نیائے ساماجک آرثک اور راجنیتک یعنی ساماجک آرثک اور راجنیتک میں نیائے ملنا چاہیے اور وچار ابھی ویکتی ویسواز دھرم اور اپاشنا کی ستنتہ ہونی چاہیے اور پرتشتہ اور افسر کی سمانتہ ہونی چاہیے یعنی سامتہ ہونی چاہیے سبھی ناغریتوں کو یہ اس میں بعد میں لکھا گیا ہے مگر جو اس سے بعد کی لائن ہے وہ بہت important ہے جس کو بڑی چطرائی سے یہ کہا گیا ہے اور ان سب میں اور ان سب میں کچھ سمجھ نہیں پاتے کہ ان سب کا کیا مطلب ہے اس کو میں clear کر دیتا ہوں ان سب کا مطلب یہ ہے کہ نیائے میں ستنتہ میں اور سمتہ میں ان سب کا مطلب ہے نیائے میں ستنتہ میں اور سمتہ میں وقتی کی گریمہ یعنی آپ کو جو نیائے مل رہا ہے جو ستنتہ مل رہی ہے اور جو سمتہ مل رہی ہے اگر اس میں گریمہ نہیں ہے تو پھر وہ نہ نیائے ہے نہ ستنتہ ہے نہ سمتہ ہے یہ جو سینٹینس ہے یہ پورے پریامبل کی جان ہے اب دیکھئے کہ اس کی دھجیاں کیسے اڑی ہوئی ہیں آپ کو سماج ایک نیائے ملتا ہے سماج میں آپ کہہ دیا سارے برابر ہیں اور آپ کی لیگاتار عجت اتاری جا رہی ہے لیگاتار بیجتی ہوتی ہے تو گریمہ چلی گئی آپ کی اس کا مطلب نیائے میں گریمہ نہیں ہے سماج ایک نیائے میں گریمہ نہیں ہے آپ کو آردھک پیسہ ملتا ہے دکان آپ نے کھولی ہوئی ہے آپ نوکری کرتے ہو مگر نوکری میں گریمہ نہیں ہے نوکری میں یہ کہا جاتا ہے یہ ریئر ویسن سے آیا ہے اس کو کام نہیں آتا ہے اس کو پھلانا ہے اس کا کھانا نہیں آتا ہے اس کو بیٹھنا نہیں آتا ہے اسپورٹ نہیں آتا اور جہاں آپ مزدوری کر رہے ہیں جہاں کھیت میں کام کر رہے ہیں وہاں آپ کو بے تمیز سے مطلب بتتمیز سے بولا جاتا ہے آپ کی بار بار بیجتی کی جاتی ہے تو آردھک آدھار کی جو نیائے ہے آردھک آدھار پر نوکی تو مل لئی ہے تنخواہ تو اتنی مل لئی ہے مر بینا گریمہ کے مل لئی ہے اور ویسے ہی راج نیتی میں ہو رہا ہے کہ راج نیتی میں آپ کے ایم پی ایم ایم ایلے تو جا رہے ہیں وہاں آپ کو نیائے تو ہے مر گریمہ نہیں ہے آپ کے جو ایم پی ایم ایلے ہیں ان کی عجت نہیں ہے باقی کہیں کوئی عجت نہیں کرتا ہوگی تو گریمہ نہیں ہے تو یہ جو لاشٹ وائل لائن ہے یہ ہر جی کے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جو چیزیں مل رہی ہیں اگر اس میں گریمہ نہیں ہے تو وہ الٹا اثر کر رہی ہیں جیسے سمتا کے جیسے ستنتا ہے تو وچار کی ابھی وقتی ہے تو وچار کی ابھی وقتی سب کے لیے ہیں مگر جو ہمارا پترکار جو وہاں جاتا ہے جب اس کی جاتی کا پتہ چلتا ہے یا اس کے ایسی ایسٹی او بی سی ہونے کا پتہ چلتا ہے تو اس کو وہاں کچھ ہلتا نہیں ہے اس کو انیملیٹ کرتے ہیں اس کی بولتے ہیں کہ تیرا کام ٹھیک نہیں ہے تجھ پر ریپورٹ ہی نہیں آتی تو یہ تو اس کی بات ہے جو ماس کمیونکیسن کر کے پڑھ کر ڈگری لے کر وہاں آیا ہے چونکہ کمپنی اس کی ہے نہیں اور اگر ہے بھی سرکائی نو نوکلی میں جاتا ہے تو بھی اس کی گریمہ نہیں ہے تو وچار کی ابھی وقتی تو دے رہا ہے وہ مگر گریمہ نہیں ہے وچار کی ابھی وقتی کے ساتھ میں گریمہ نہیں ہے ایسے ہی جو ابھی وقتی دے رہا ہے جو وہ اپنے بات کو ایکسپرس کرنا چاہتا ہے تو کہ تیرا رہے اسے کچھ نہیں آتا ہڑے یہاں سے پیچھے کٹ کہاں سے آ گیا ایسی ایسٹی او بی سی کہاں سے آ جاتے ہیں تو ابھی وقتی کی آجادی کے ساتھ میں گریمہ نہیں ہے تو وشواس ہی گریمہ نہیں ہے جو ایسی ایسٹی او بی سی لوگ وشواس کرتے ہیں کس چیز پر اپنے کام پر وشواس کرتے ہیں اس میں گریمہ نہیں ہے ارے یہ تو ایسا ہی ہے اس کا کچھ نہیں ہے ایسے ہی دھرم کے اندر ہے دھرم کے اندر اس کو گریمہ نہیں ہے اس کا مندر میں پیسہ تو لے لیں گے اس کا پوجہ اشتر میں پیسہ تو لے لیں گے مر گریمہ نہیں ہوتی اس کو وہ باقی سب کے ساتھ میں equal behavior نہیں ملتا تو گریما نہیں ملتی ایسے ہی اپاسنا اپاسنا کرے گا مگر اس کی اپاسنا کی کوئی value نہیں ہے کوئی گریما نہیں ہے ٹھیک یہی سمتہ میں ہوتا ہے یعنی پرتشتہ تو آپ کو ملے گی اگر آپ چار لوگ ہیں چار لوگ میں ایک SCHTOBC ہے تو چاروں کی پرتشتہ برابر ہوگی مگر اس کو کبھی شروع پکڑا دیں گے کبھی نیچے بٹھا دیں گے کبھی کہتے ہیں کہ تم پیچھے ہٹ جا کبھی سیڈ میں آ جا وہ گریما ختم کر دیتے ہیں وہیں کی end to end یا کہتے ہیں تم بعد میں آنا تم ایسے کرنا یا ویسے کرنا پتہ ہے کہ وہ سمیدھان کہتا ہے ان کا right ہے right تو ملتا ہے مگر گریما نہیں ہے اس کے اندر اور وہی افسر کے اندر ہے کہ افسر سب سے بعد میں ملتا ہے سرکاری نوکری کے اندر SCHTOBC کے کتنی بھی merit ہو کتنی بھی اچھے marks ہو چاہ نمبر one ہو مگر اس کو نیچے رکھا جاتا ہے کیونکہ گریما نہیں ہے تو یہ جو پریامبل کی لائن ہے اس کی اس کی دھدیاں سب سے زیادہ اٹھ رہی ہیں کہ نیائے میں سمتہ میں اور ستمتہ کے اندر گریما نہیں ہے ویٹی کی گریما نہیں ہے اور باقی باتیں جو اس میں بند ہوتا راشتہ اکران وہ سب ایک اوپشل باتیں ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں تو جو اوپر کی باتیں ہیں اگر کسی بھی چیز میں گریما نہیں ہوگی یہ ٹھیک ایسے ہے جیسے دو آدمی بیٹھیں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہوتل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ویکٹی کو جب کھانا لے کے آتا ہے تو تھالی کو بڑے آرام سے رکھتا ہے تھالی کی آواز نہیں آتی گلاس کو پانی میں رکھتا ہے گلاس کی آواز نہیں آتی ویٹر اور جو دوسرا ویکٹی ہے اس کے ساتھ وہ تھالی پٹک کے رکھتا ہے گلاس آواز کے ساتھ رکھتا ہے تو کھانا تو اس نے دیا اور اس کی گریمہ کا حنن کر دیا گریمہ ختم کر دی وہ جو کھانے کی عجت ہے جو اس کی عجت ہے وہ ختم ہو گئی کھانا تو ملا اس لیے اس لیے سنگ کی آسکتا ہے اس لیے سنگ چاہیے کیونکہ گریمہ جو ہوتی ہے ایک وقتی کی نہیں ہوتی گریمہ سمودائے کی ہوتی ہے گریمہ سنگ کی ہوتی ہے آپ کے پیچھے اگر انویزیول ادرس سے تیس کروڑ لوگ کھڑے ہوئے ہیں پچاس کروڑ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں سمودھ سنگی ہوں اور میں سنگی ہوں اور میرے پیچھے میرے پچاس کروڑ لوگوں کا سنگ ہے تو تھالی آپ کی ہاتھوں پہ آئے گی اور ہاتھوں پہ رکھتے آپ کو ملے گی کوئی مائی گلال کی ہمت نہیں کہ اس کو میچ پیپ پہ برن دے کیونکہ پھر گریمہ آپ کی بہت بڑی ہے اس لیے سنگ کی آسکتا ہے کہ اگر پریمبر بھی لاغو کرانا ہے کوئی ب saçی لاغو کرانی ہے تو سنگ چاہیے سنگ کے بنا آپ کی کہیں کوئی گریمہ نہیں ہے آپ کو نیائی تو ملے گا مگر گریمہ کے ساتھ نہیں ملے گا آپ کو سنتہ تو ملے گی مگر گریمہ کے ساتھ نہیں ملے گی آپ کو سنتہ تو ملے گی مگر گریمہ نہیں ہوگی اور بنا اجت کی روٹی ایسا ہی ہوتی ہے جیسے جہر سھٹک نہیں جائے جاتی ہے اندر اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ نیچے بیٹھے کھا لے روٹی اور باقی لوگ اوپر بیٹھے کھا رہے ہیں تو روٹی گلے میں نیچے جائے گی نہیں پیٹ کو تو ایک چار ہو سکتی ہے مگر جائے گی نہیں کیونکہ گریمہ چلی گی روٹی کی روٹی تو روٹی ہی ہے مر گریمہ چلی گی اس لیے یہ جو گریمہ ہے نیائے سوطنتہ سمتہ کے اندر جو گریمہ ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو ہم ایسے چھوڑ جاتے ہیں یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کے لیے فائٹ کرنا ہے اس گریمہ کے لیے فائٹ کرنا ہے اور گریمہ پرابت کرنے کے لیے آپ کو پولٹیکل پاور کی جوتنی ہے گریمہ پرابت کرنے کے لیے آپ کو پیسی کی جوتنی ہے گریمہ پرابت کرنے کے لیے آپ کو کہیں کوئی بہت بڑا بلسالی بہو بلی یا سریر سے بہت بڑا ہونی جوتنی ہے گریمہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ودوان ہونی جو اتنی ہے گریمہ کی ودوانوں کی بھی کوئی گریمہ نہیں ہے یونیورسٹی کے اندر ودوانوں کو سوٹ کٹسیاں بھی نہیں دے رہے ہیں آفیس کے اندر جتنے بھی یہ بڑے بڑے افسر بیٹھے ہیں ان کی کوئی گریمہ نہیں ہے اور جو پارلیمنٹ یا لوگ اس میں بیدان سوا بیٹھے ہیں ان کی روش خبریں آتی ہیں ان کی گریمہ ہوئی دھجیاں اٹھتی ہیں تو گریمہ نہ پولٹیکل پاور میں ہے نہ پیسے کے اندر ہے نہ ودوتا میں ہے گریمہ صرف آپ کی اکھٹے ہونے میں ہیں جب آپ اکھٹے ہو جائیں گے تو گریمہ آپ سے آگے کھڑی ملے گی پھر لوگ آپ کو سلوٹ مانا سوٹ کریں گے چاہاں بھلے آپ کا رنکالہ ہے یا گورہ ہے یا ٹیڑے ہیں یا میڑے ہیں پڑے ہیں یا انپڑے ہیں یا لکھے ہیں یا کیسے ہو سا کوئی فرق نہیں پڑتا اسی لیے سنگے سکتی ہے بار بار بتاتے ہیں ہجار بار بتائیں گے پھر بتائیں گے جتنی جلدی جد چاہیے جتنی جلدی گریمہ چاہیے جتنی جلدی سب کچھ چاہیے اتنی جلدی جھڑ جائیے جھڑیں گے تو جیتیں گے جد ہے جڑنے کی جد ہے جیت جیتنے کی اور جد ہے اپنی گریمہ کو پرابت کرنے کی یہ گریمہ ہر حالت میں ہم پرابت کر کے مانیں گے ہر حالت میں کھٹا ہو کے رہیں گے کل یہاں بہت ساری بات ہوئی جو آنے والا سومبار ہے اس پر جکر کریں گے لگاتا ہے یہاں باتیں چلتی رہیں گی اپنی ٹکٹ بک کرا لیں کیونکہ گریمہ کے لیے ملنا ہوتا ہے اور ملنے کے لیے ایک دوسرے کو جانا پڑتا ہوتا ہے یہ ہمارا گریمہ کو پرابت کرنے کا سنسادن ہے جتنی تیزی سے ملیں گے جتنی تیزی سے ہم جڑیں گے جتنی تیزی سے جڑیں گے تیزی سے گریمہ ہمارے گھر آ کے ہم کو سرپ مام مارک جائے گی دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کوپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرل بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے ڈھنڈا بھائی سرنگ چھاؤں سارنگ چھاؤں سرنگ چھانی سرنگ چھان چھانی جو تھی امپ دم دنگ سرنگ چھاؤں موسیقی 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 موسیقی